زلا اسپتال میں جنمجات بچوں کے تیڑھیں میڑے ہوئے پیر کا پلاسٹر کر کے سیدھا کیا جا رہا ہے جس کے سممند میں ایک بچے کے پتہ منوش کمار نے بتایا کہ میرا بچہ جب پیدا ہوا تو اس کا پیر تیڑھا میڑا تھا جس سے میرے پریوار والے کافی پریشان ہو گئے تھے جس کے بعد اسپتال کے ایک سٹاف نے بتایا کہ آپ کے بچے کا علاز زلا اسپتال میں ہو جائے گا جو کی پوری طرح سے نسلک ہے جس کے بعد ہم زلا اسپتال میں آئے اور یہاں پر ایک سماس سے بھی سنسلہ زلا اسپتال کے ساتھ کام کرتی ہے جو کی میرے بچے کا کیئر کر رہی ہے ہر بدوار کو زلا اسپتال میں بلائے جاتا ہے بچے کا پلاسٹر ہوتا ہے اور چیک کیا جاتا ہے کہ بچے کا پیر کتنا سیدھا ہوا انہوں نے کہا سات ہفتوں میں میرے بچے کا پیر کافی سیدھا ہو گیا ہے انہوں نے کہا ڈاکٹر نے بتایا کہ جنو کے سمیں ماں کے پیٹ میں سپیس کم ہوتا ہے جس سے بچوں کا پیر تیڑھا ہو جاتا ہے اور زلا اسپتال میں آپریشن کے بعد سبھی بچوں کا پیر سیدھا ہو جا رہا ہے اس سمبندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے بچوں کا علاز کرانے آئے پیتہ ملوش کمار ایوام سماس سے ویسنسا کے کو آرڈینیٹر نے کہا موسیقی 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 ملوچ کمار ہے جنگل کوریا ترابہ کوروا کی نیناسی ہے اور میرا بچہ جب پیدا ہوا تو وہ کلپ پھوڑ تھا تو میں بہت سمہ بہت گولا گیا تھا لیکن جب وہاں کے سٹاپ گھر نے ہمیں سیو کیا اور بتایا کہ یہ بچے کا علاہ دسٹک ہسپیٹل میں ہے وہی طرح سے نیسلک اور اچھا علاہ ہوگا ہے تو وہاں کے مادنے سے ہم یہاں دسٹک ہسپیٹل ہیں اور یہاں ایک سماس شرمی شنسطہ جو کام کرتی ہے وہ بہت بہتنے جو کام کر رہی ہے ہمارے بچے کو چھ سات ہفتے سے لگاتار جو ہے کیر کر رہی ہے اور سمیں پر ہر بودھوار کو بلاتی ہے اور وہاں پہلے ہر بودھوار کو پلاسٹر ہوتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کتنا بچے کا جو پیر سیدھا ہوا کتنا جو ہے پولیس سکیار اسطحیتی ہے تو میری بچے کا لگ بک پانچ ہفتہ پورا ہوگا یہ چھٹوہ آفتہ ہے کارڑ جو ہم لوگ کو بتایا ہے یہی کی ماں کے جو پیٹ میں جو ہے اس پیس کم ہوتا ہے پیٹ میں تو کروٹر زیادہ سوتی ہے اس لیے بھی ہو سکتا ہو جاتا ہے جی 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 یہاں پر بہت لوگ کا ہم جب سورسوں میں جب آئے تو کئی لوگوں سے پوچھے کی سر آپ لوگ کا بچوں کا کیا کیا اسی تھی انہوں نے بتایا ہے کہ سب دیکھیں ہمارے بچوں کا بہت دونوں پیٹ ٹیڑھا تھا لیکن ٹھیک ہو گیا اور آپ کا تو بچے آپ کے بچے کا ایک ہی ہے آپ کا بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا اس کا رسپان ملا کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ پورا میری بچے کا پیٹ جو سیدھا ہو گیا ہے اور سیپ ایک بار اپریشن ہوگا اس کا اپریشن کے بعد میرا نام فومل کشری ہے پروگرام ایگزکیٹیو کس طرح سے بچہ سنجھ جاتا کیا کاراڑ جو بھی اس کا کوئی فین پک ریجن نہیں پتا چلا ہے کہ بچوں کا پیر تیڑھا کیفلی ہوتا ہے جنرلی ایسا ہم آنا جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں اسپیف نہ ہونے کے کاراڑ بچے کا پیر موڑا رہ جاتا ہے یہ علاج کے دوارا بچوں کا پیر فیدھا ہو جاتا ہے